بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میری پہلی ویڈیو ہے ہم تمام سپریڈرز کے لیے ماشاءاللہ میٹر کے امتحانات میں اچھی نمبروں سے پاس ہو گئے ہیں اور اب تو انہوں نے کالی جگرہ بھی جائن کر لی ہے ہر بندے نے اپنی مرضی سے سبجیکٹ جو بھی چوز کرنے ہیں کسی نے آرٹس میں جانا ہے کسی نے سائنس میں جانا ہے کوئی پری میڈیکل پڑھے گا پری انجننگ پڑھے گا کوئی ایفے کرے گا اللہ پاک سب کو کامیاب کرے بھاگ ہوئی ہیں ہم لوگ باقی آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں میری آج کی ویڈیو سپیشلی اور ایفے کیوں کر رہے ہیں نا بچے ان کے لیے ایفے میں ایک سبجیکٹ ہے فسٹیر کا فیزیکل ایڈیوکیشن یہ بک آپ کو نظر آ رہی ہے فیزیکل ایڈیوکیشن جو ہے نا یہ ایک جسمانی تعلیم ہے یہ نہیں اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اپنے آپ کو آپ کیسے ایک صحت منشاری کی طور پر پیش کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو علم تو حاصل کر دیتے ہیں لیکن اس کا اگر کوئی مصروفیہ نہیں ہے نا گھر میں بیٹھے گیم کھیل لئی یہ وہ بیسیکلی تو ایکسرسائز لازمی ہوتی ہے کہ باہر یہاں ہیں ڈراؤنڈوں میں کھیلیں کود دیں اپنا جوگنگ بیرا کریں یہ سب چیزیں بڑی ہمیت کی عامل ہیں تو ان سب چیزوں کا جو جواب ہے ان کے فائدے کیا ہوں گے یہ سب چیزیں آپ کو فیزیکل ایڈکیشن میں ملیں گی ابھی فیزیکل ایڈکیشن کی بک آپ کو دکھائی ہے اس کا پہلا چپٹر اس کی تعریف کے متعلق ہے آج میں اپنا پہلا لیکچر آپ کو دوں گا فیزیکل ایڈکیشن کی تعریف اس کی تعریف کیا کریں گے ہم فیزیکل ایڈکیشن جو ہے بیسیکلی انگلیش کا لفظ ہے اگر اردو میں دیکھا جائے تو جسمانی تعلیم ہے جسمانی تعلیم یہ سمجھیں کہ مکمل تعلیم کا جوزوے کامل ہے اس تعلیم سے ہم کو ذہنی سماجی جذباتی سہن منت شہری بننے میں مدد ملتی ہے فیزیکل ایڈکیشن پہ پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے اور انٹرنیشن لیول بھی بہت کام ہو رہا ہے ابھی آپ نے شاید پہلے دفعہ اس سبجیکٹ کا نام سنا ہوں گا بہت ایزی سبجیکٹ ہے اگر آپ نے ایفیر میں بہت زیادہ نمبر لینے ہیں تو اس قسم کی سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کریں اچھے نمبر ملیں انشاءاللہ کا فیزیکل ایڈکیشن میں بھی بڑے سینڈے بندے گزرے ہیں جیسے مطلب ہم سائنس طرح کی بات کریں فیزیکس میں کیمسٹری میں اسی طرح فیزیکل ایڈکیشن میں بھی بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کے مطلق مطلب نظریات پیش کی ہیں ابھی ایک جے بی نیش جے بی نیش جو ہے نا بیسیکلی آف لینڈ کا شہری تھا پروفیسر بھی تھا جسمانی تعلیم کا ماہر بھی تھا اس نے جو آف لینڈ کے پارکس کر رہے ہیں نا ان پر پڑی اس نے محنت کی حکومت سے یہ نہیں جو ابھی گرانڈ لے کے دی پارکوں کو اس طریقے سے عرائش و تظہین کی جائے لوگ پارکوں میں آئیں کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں کوئی صبح کی سہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہم کے جسمانی جو مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہوں جی بی نیش ایک دور میں ایتھلیٹک کا ڈیریکٹر بھی رہا ہے ایتھلیٹک سمجھیں گے نا یہ جو ہم ٹی وی میں گیم لگا دیکھتے ہیں جیسے یہ دور لگا رہے ہیں کھلاڑی ٹھیک ہے نا ایک راؤنڈ میں پچاس میٹر کی لگا لے سو میٹر کی لگا لے وہ ایتھلیٹک سو ہوتے ہیں بسکلی ٹھیک ہے یہ ہم کا ڈائریکٹر بھی رہا ہے اب جی بی نیش فیزیکل ایڈیوکیشن کے مطلق کہتا ہے فیزیکل ایڈیوکیشن تعلیم کا وہ حصہ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے سان کی مکمل نشو نما کرنا ہے فیزیکل ایڈیوکیشن ان تبدلیلیوں کا مجموعہ ہے جو ایک شخص میں ان تجربات کی وجہ سے رونما ہوتی ہی ہے کون سا تجربہ جن کا محور حرکاتی سرگرمیاں ہیں حرکت کرتا ہے احسان ٹھیک اسی طرح روزہ لینڈ کسیڈی روزہ لینڈ کسیڈی ایک میڈم ہے انہوں نے بھی کہا کہ فیزیکل ایڈیوکیشن میں ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس سے انسانی طرز عمل کو بنانے میں پاکیزگی اور ذہنی نشو نما کے تقاضے پورے ہوتے ہیں ہی ٹھیک ہے ابھی ایک امریکن فلاسفر ہے جس کا نام ہے جان ڈیوی جان ڈیوی ایک سائیکالوجسٹ بھی تھا ایڈکیشن ریفارمر بھی تھا ہاس کا سوشل ہاس کا سوشل ریفارم بے بہت کام کی ایسے اس کے مطابق فیزیکل ایڈیوکیشن پورے فیزیکل ایڈیوکیشن پورے تعلیمی عمل کا پورے تعلیمی عمل کا لازمی جوز ہے فیزیکل ایڈیوکیشن کا مقصد ذہنی جذباتی معاشرتی طور پر صحت مند شہری پیدا کرنا ہے اسی طرح نورویج ایڈیویوشٹی کے ایک پروفیسر ہیں جن کے نام ہے مسٹر چارلس بچر مسٹر چارلس بچر پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ریسرچر بھی تھے چارلس بچر کے مطابق فیزیکل ایڈیوکیشن تعلیم کا وہ حصہ ہے جو بڑے ادلاعات کی حرکات اور ان سے متعلقہ رد عمل سے بابستہ ہے یہ جتنی آپ کو لوگوں کے حوالے دے کر بتایا گیا ہے نا یہ اس کی تاریخ تھی فیزیکل ایڈیوکیشن بیسیکل ہوتی ہی کی ہے یہ آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ کو جو پہلا لیسن ہے آپ کو بک کا آپ کا فی کی فرسٹ یر کی بک کا پہلا جو لیکچر ہے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی لکھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دی گئی ہے کہ کوئی مشکل الفاظ کا استعمال لے کیا گیا جیسے آپ لکھنا چینل لکھ سکتے ہیں اردو میں بوکس ہیں ساری ٹھیک ہے آپ اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آذر ہوں گے اگلا لیکچر ہمارا ہوگا فیزیکل ایڈیوکیشن کے اہمیت ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی